الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بادہ وعلا آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہو جسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا رحمتللالعالمین اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور حضور مالکِ کسر محبوبِ دلبر احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگمہ حدیعہ درد و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درسِ صراطِ مستقیم انعقاد پذیر ہے اور رمضان دل مبارک کی گیارہ تاریخ یعنی کہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے پکشش والا عشرہ شروع ہو چکا ہے خالقِ کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کالیمت الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آج کا یہ جو روحانی وجدانی اجتماع ہے ہمارا آج کس پروگرام میں ہماری گفتگو کا جو انوان ہے وہ ہے عقل کا نور اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے کہ ان نعمتوں اتنی نعمتیں سے نوازہ ہے کہ انسان کی شمار میں نہیں آ سکتی خالقِ کائنات نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عقل اور اللہ تعالی نے عقل کو بھی نور عطا فرمایا ہے اور دل کو بھی نور عطا فرمایا ہے ایک ہوتا ہے عقل کا نور ایک ہوتا ہے دل کا نور آج ہم بات کریں گے عقل اور عقل کا نور خالقِ کائنات ہمیں اس چیزوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان نے اس عقل کی وجہ سے بے شمار چیزوں کو ایجاد کیا بے شمار چیزوں کو سمجھا یہ عقل سے ہی انسان کا باتا چلتا ہے بعض لوگ ایسی ہیں جو دکھنے میں تو انسان لگتے ہیں لیکن ان کے موں سے رالے ٹپک رہی ہوتی ہیں پانی بہرا ہوتا ہے سر میں گرد ہوتی ہے پاؤں میں جوتا رہی ہوتا ہے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں ان کو اپنی ہوش نہیں ہوتی کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل بڑی کہ بینس بڑی کہ وہ باپ اور بیٹا ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو باپ کے سامنے بیٹے کے سامنے کچھ بینسیں گزری تو باپ نے سوال کیا بیٹا کہ عقل بڑی ہوتی ہے کہ بینس بڑی ہوتی ہے بیٹے نے کہا کہ بینس بڑی ہوتی ہے تو باپ نے کہا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ دکھنے میں تو یہی بڑی ہے لیکن عقل تو چھوٹی سی ہوتی ہے یہ بات جب کہی تو باپ نے کہا بیٹا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس بھینس کے گلے میں جو یہ سنگر ڈالا گیا ہے یہ زنجیز جو ڈالی گئی ہے یہ کسی نے ڈالی وہ کہنے لگا انسان نے تو انسان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ بھینس کو گلے میں سنگر ڈال سکے اس نے کہا سلم عباجی کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ بھینس کے گلے میں سنگر ڈال رہا ہے تو باپ نے کہا بیٹا بس یہی بات ہے یہی سمجھنے والی بات ہے کہ عقل بھڑی ہے جس کی وجہ سے انسان نے بھینس کے گلے میں سنگر ڈال دیا تو یہ عقل کا کمال ہے کہ انسان عقل کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہا ہے دیکھئے کہ انسان بھی گوشت کھاتا ہے شہر بھی گوشت کھاتا ہے لیکن شہر کو آئی تاکہ نہیں پتا کہ اس طرح اس کو پکایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لون مرچ ڈالی جاتی ہے یہ مسالے ڈالے جاتے ہیں پھر کھایا جاتا ہے وہ ایسے چبا جاتا ہے اصل میں اس کے پاس عقل نہیں ہے وہ ہیوان ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کر دی اس کی کئی کئی ڈشیں تیار کی اور کئی طریقوں سے یہ استعمال کرتا ہے گوشت کو اسی طرح انسان نے بے شمار چیزیں اجاد کر دی جہاز اجاد کر دیا انسان نے انسان نے یہ ٹائر اجاد کر دیا یہ بجلی انسان نے اجاد کر دی سورج سے فائدہ حاصل لیا چاند سے فائدہ حاصل کیا سمندر کے اندر جہاز چلا دیا اس انسان کی عقل کا کمال ہے کہ انسان عقل لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عقل کی کتنے قسمیں ہیں عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد عقل معاش کیا ہے عقل معاش یہ ہے کہ انسان دین کی اندر بھی دنیا ڈونڈتا ہے یعنی کہ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک لے وہ محفل اس لیے کرتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے میں ترقی کروں یعنی وہ کام نیکی کا کر لے لیکن اس کے جو اثرات ڈونڈنا چاہ رہے ہیں وہ دنیا کے چاہ رہے ہیں اس لیے ایسی ایک کو عقل معاش کہتے ہیں اور ایک ہے عقل معاد عقل معاد کیا ہے کہ انسان دنیا میں بھی دین ڈونڈتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں بھی دین ڈونڈتا ہے یہ دیکھئے نا کہ زلیخہ بیپی ہے اس نے حج یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گیا عشق ہو گیا وہ ہر چیز کا نام ہی اس نے رکھ دیا یوسف 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 اس کو یوسف کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا تو مومن کو بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ مومن کی بھی عقل اس طرح کی ہونی چاہیے کہ انسان کو مومن کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آنی ہی چاہیے نہیں اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پھیری لگانے والا کو فروخت کرنے والا جا رہا تھا اس کو راستے میں بیچ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آواز لگا رہا تھا چنگے سنگ ترے چنگے سنگ ترے چنگے سنگ ترے تو بزرگوں پر ایک کفیت تاری ہو گئی اچھی کفیت تاری ہو گئی تو وہ جب ہوش آیا ان کو ہوش دلایا گیا پوچھا گیا بزرگوں کیا ہوا اس نے کہا کہ تجھے سنا نہیں کہ وہ کہہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ چنگے سنگ ترے جو چنگوں کے ساتھ لگے وہ تر گئے اب وہ بزرگ جو ہیں بظاہر آواز دنیا کی تھی لیکن اس میں دین جونڈ رہے تھے ہمارا یہ معاملہ جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہم دین دنیا میں بھی دین جونڈے ہم کیا کرتے ہیں دین کے اندر دنیا جونڈتے ہیں ایسی اقل کو اللہ نے پسند کرتا جس جس عمل میں دنیا کا عمل ہو لیکن دین جونڈا جائے خالق کائنات جونڈا جائے حضور کی امت کی محبت جونڈی جائے حضور کی محبت جونڈی جائے تو ایسی اقل کو اقل معاد کہا جاتا ہے اور اقل کا جو نور ہے وہ کیا ہے اس کی اوپر ہم بات کرتے ہیں اقل کا نور یہ ہے کہ نقصان کو نفع میں تبدیل کرنا یہ اقل کا نور ہے یعنی اتنی صلاحیت اس اقل کے اندر ہو کہ وہ نقصان کو نفع میں تبدیل کر سکی اس اقل کو اقل کا نور کہا جاتا ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے جس طرح کبھی عمل کرے اس کو صرف محض اپنے خالق کائنات ہی نظر آنا چاہیے خالق کائنات کا محبوب نظر آنا چاہیے اس کے علاوہ انسان کی اکل کسی اور طرف جائے ہی نہ دیکھئے جب تک ہم حضور کی امت سے محبت نہیں کریں گے تو حضور کی محبت جو ہے نا وہ ناممکن ہے تو جو حضور کی محبت نہیں ملے گی تو ہمیں خالق کائنات کی محبت نہیں ملے گی ہمیں یہ ڈونڈنا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح اللہ کی ذات کو پانا ہے کس طرح ہم نے مصطفیٰ کی ذات کو پانا ہے لوگ ڈونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کو پانے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا حدیثِ قدسی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں یعنی کہ روزہ رکھنے کی وجہ جنت بھی مل جائے گی جنت والا بھی مل جائے گا اب یہ اکل کی بات ہے انسان اکل جب تک صحیح استعمال نہیں کرے گا پتہ کیسے چلے گا آج لوگوں نے دکانے پر ڈالی ہوئی ہیں اس نیت پر کہ لوگوں کو بنسائیں اپنے ساتھ لگائیں اور اپنی تعداد بڑھائیں لوگوں کو اپنی سٹریٹ پاور بنائیں لیکن خالق کائنات کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اگر تُو نے اکل کا نور اثر کرنا ہے تو وہ کیا ہے تیرے اندر یہ گمان ہو جانا چاہیے کہ میں نے خالق کائنات کو اصل کرنا ہے میں نے خالق کائنات کا قرب اصل کرنا ہے خالق کائنات تک پہنچنا ہے اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کی گیارہ طریق ہے تم روزہ رکھو تو روزہ کی جزائی یہ ہے کہ خالق کائنات مل جائے گا اگر تم دوسری طرح چلو گی تو یہ اکل کا نور نہیں ہوگا یہ اکل بے نور ہوگی کیوں کہ تُو نے اللہ کو چھوڑ دیا ادنا کی طرح چلے پڑے اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایسی عمل پناتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ملے اور اللہ کا محبوب مل دے یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شخصیت ہوئے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضر خواجہ میندین چشتی رحمت اللہ نے کہا گنج بخش فیض عالم ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی تبلیغ کی وجہ سے نبے لاکھ بندہ اسلام میں داخل ہوا نبے لاکھ بندہ ان کی وجہ سے آج ہم لوگ بھی مسلمان شاید اپنے اندر کو نہیں کر سکے اپنے اندر سے شیطان نہیں نکال سکے ہم تو آج تکر اپنی اقل کو اقل مواد اقل مواد کے بعد اقل کا جو نور ہے وہ حاصل نہیں کر سکے لیکن وہ بزرگ دیکھئے کتنی عظیم شانوارے ہیں کہ جو تبلیغ کر رہے ہیں نبے لاکھ بندہ مسلمان کر رہے ہیں اور داتا صاحب کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ایسی عظیم ذات ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے گی دیکھئے کہ آپ کشتی میں سوار ہوئے تو دریا کو کراس کرنا تھا اور یہ بھی ایک فنی معاملہ ہے یعنی ٹیکنیکلی معاملہ ہے کہ دریا کے اندر کشتی میں بیٹھتا ہے تو بلکل سمت پہ کنارے پہ نہیں لگتا تھوڑا سا یعنی کہ چل کر جا کے ہوا کا دباؤ ہوتا ہے اس لئے وہ آگے جا کر اس کے ساتھ کنارے پہ لگتا ہے تو داتا صاحب کشتی میں سوار ہوگے تو نا 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 داتا صاحب رحمت اللہ نے اپنے بال اتوروائے تھے یعنی اس طرح سے جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر ٹنڈ کروائی تھی آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنے سارے سے وہ ٹوپی مبارک اتاری تو ایک نوجوان تھا اس کو شرارت سوچی اس کے اندر شیطان ابھی ہو گیا اس نے آکے داتا صاحب رحمت اللہ کے سر پہ ہاتھ لگایا جب ہاتھ لگایا اس سے تھوڑا سا مزا آیا اس کو اچھا لگا اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسی کیا تیسی دفعہ اس نے آکے وہ انگل سے وہ ڈھونگا لگایا آکے پھر اسی طرح دو تین دفعہ کیا اپنے شیطانی بھائیوں سے جا کہا کہو بھائی وہ دیکھو بابا اس کے سر پہ اس نے ٹنڈ کروائی ہوئی ہے داتا صاحب رحمت اللہ کی بارگاہ میں آگئے سارے اپنے اپنی باری پہ آکے نہ وہ داتا صاحب رحمت اللہ کو تانگ کرنا شروع کیا لیکن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا یہ نہیں کہا کہ دعا کر دی اللہ یہ مجھے تانگ کریں ان کو برباد کر دیں یہ اس وقت یہ موقع تھا یہ اکل کا نور یہ ہے کہ فوری طور پر سمجھ گئے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ اکل کا نور ہوتا ہے انہوں نے پہلی بات ہوئی ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے پہلی بات ہوئی ہے سبر کا دامن پکڑے رکھا دوسرا اس موقع کی مناسبت دعا کر کہ ان کو کامیابی دی تیسرا یہ کہ اللہ کا قربی اصل کر لیا کیا کیا کہ ابھی وہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو تنگ کر رہے تھے تقریف دے رہے تھے تو آپ کو الہام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا آ رہی ہے طفان آ رہے جو کشتی کو گھرک کر دے گا یہ سارا ڈوب مرہیں گے جب اس وقت یہ محول دیکھا یہ کفیت ہوئی یہ الہام کے ذریعے معاملہ دیکھا تو فوری طور پر ہاتھ اٹھا رہی ہے یا اللہ یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے تو جواہ ملا اے علی حجویری ہم ان کو گھرک کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے محبوب بند ہے تو تجھے تقریف پہنچا رہے ہیں تو خالق کائنات کی بارگم ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارد کی مولا اگر تو ان کی کشتی کو اٹھانا چاہتا ہے تو تیرے اگر بھیگ مانگتا ہے ان کی کشتی کو نہ اٹھا ان کے دلوں کو اٹھا دے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دعا کی وجہ سے وہ سارے طائب ہو گئے دلوں کی کفیتیں بدل گئیں اور سارے اللہ کے ولی بن گئے یہ ہوتا ہے اکل کا نور فوری طور پر انہوں نے اکل استعمال کی اس طرح کرتے ہیں کہ حضور کی امت کے ساتھ پیار کرتے ہیں حضور کی امت کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کی ہمدردی کرتے ہیں ان کے ساتھ تامن کرتے ہیں ان کا بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خیر خائی کرتے ہیں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو خالق کائنات کے محبوب بھی راضی ہو جاتے ہیں خالق کائنات بھی راضی ہو جاتا ہے اور آخری بات آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپسی کا روح کیا نبی علیہ وآلہ وسلم جب واپسی کا روح کیا تو انہوں نے پتھر مارے حضور علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک سے زخم ہو گئے اور خون نکلنا شروع ہو گیا آپ کے نلین مبارک تر ہو گئے تو جبریل آگئے جبریل نے آگرد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے تو ہم ان کو نستوں نبود نہ کر دیں برباد نہ کر دیں لیکن کملی والے محبوب کے پاس اتنی طاقت ہو جبریل ان کے قدم چومتا ہو سارے فرشتے ان کے قدم چومتے ہو اور ہر وقت اللہ کی ذات حضور کی رضا کے ساتھ ہی ساری کائنات کو تقسیم کرتے ہوں اللہ تبارک وطالعہ محبوب کی رضا میں اپنی رضا رکھے لیکن کملی والے محبوب نے کچھ بھی نہیں ایسا کیا اسی وقت محبوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ جبریل یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں مجھے اللہ نے بڑی شانے عطا فرمائی ہیں اگر یہ نہیں مانتے یہ نہیں سمجھتے نام سمجھے ان قریب ان کی ولاد سمجھے گی دیکھو جو جو بھی ان کی ولاد تھی وہ سب حضور کی غلام ہو گئی ہم بھی حضور کے غلام ہیں آج بھی ہمارے گاؤں والے بھی غلام ہیں پاکستان والے غلام ہیں پوری دنیا کے اندر حضور کی غلامی میں آنا پسند فرماتے ہیں ساری کائنات کی حضور نے غلامی چھڑا دی لیکن انسان خود چاہتا ہے کہ میں حضور کا غلام بن جاؤں یہ ایسی غلامی ہے جس میں بادشاہی ہی بادشاہی ہے ایسی غلامی ہے جس میں سلطانی ہی سلطانی ہے ایسی غلامی ہے جس میں سربرائی ہی سربرائی ہی ہے تو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ انداز ہمیں دست بتایا کہ میرے امتیوں اپنی اکل کا نور ڈونڈو اکل کا نور یہ ہے کہ تم دوسروں کی خیر خائی کرو جب دوسروں کی خیر خائی کرو گے اللہ تبارک وطالعہ تجھے پسند فرما لیں گے خالق کائنات بھی تجھے مل جائے گا جنت بھی مل جائے گی دنیا بھی مل جائے گا اور آخرت بھی مل جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین